لیکن یہ جھوکروں والی سڑکوں پہ بگل بانجے یہ اپنا پروفیشن یہاں مات کے آو یار ہمیں پتہ ہے آپ کا کام یہی ہے یہ سیٹیاں بجانا چھرانگے لگانا بجانا اگر آپ کی روزی یہی ہے تو یہ کہیں اور جا کے اپنی روزی کام پتیل صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ کال اٹنشن ہے جو میں لینا چاہ رہا ہوں سر میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا اوز چلاتے ہیں لیکن ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ حکومتی بنچیں اور اپوزیشن کی بنچوں سے یہ ایک مسئلہ کھینچا تانی نظر آ رہی ہے ایک صاحب کہتے ہیں میں اپوزیشن لیڈر ہو کے جی ایک پوائنٹ آف آرڈر آپ کا دوسرے صاحب کہتے ہیں میں پارٹی کا چیرمن ہوں چلیں جی ایک پوائنٹ آرڈر آپ کا تیسرا کہتے ہیں جی میں ایک سپیکر ہوں بڑا موٹ چنگا موٹ لیکن اگر میں تھوڑا سا سر ماضی میں آپ کو لے جاؤ تو یہی جماعت جب اس چیر پر تشریف فرما تھی تو وہ ایک پوائنٹ آف آرڈر جو ہے وہ اپنا لیتے تھے حکومتی بنچ کا پھر سارا ایک ایک پوائنٹ آف آرڈر ساری پارٹیوں میں چاہتے ہیں ان کا ایک ہی میمبر کیوں نہ ہو ان میں تقسیم کیا جاتا تھا اور یہی تناسب تکاریر کے حوالے سے بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہے بات یہ ہے کہ ہماری جو شاہستگی یا روایت پسندی ہے اس پارلیمان کی اس کو اگر کمزوری کے طور پر لیا جائے گا تو میں عدل اعلان کہتا ہوں پہلے بھی ثابت کیا ہے صرف بات نہیں کر رہا پہلے بھی ثابت کیا ہے کہ یہاں کوئی مائکہ لال بات نہیں کر سکے گا لہٰذا اگر اس پارلیمان کو چلانا ہے ایک تو بات تے ہے وہ پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے کہ نہ حکومت بنانی ہے نہ بننے دینی ہے نعوذ باللہ ان کا مقصد اگر اس ملک کو نقصان پہنچانا ہے تو باقی جماعتیں یہ بالکل نہیں ہونے دیں گی اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں سر زیادہ وقت نہیں گزرا زیادہ وقت نہیں گزرا مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس ہاؤس سے باون بل ایک دن میں بلڈوز اکثریت کو اقلیت نے بلڈوز کیا اور ایک مزیدار واقعہ شبلی فراز انفارمیشن منسٹر تھے وہ ابھی اپنا نہیں تھے تو وہ ڈپٹین سپیکر وہاں بیٹھا تھا اس نے کہا پڑا ہوا سمجھا جائے پاس کیا ہوا سمجھا جائے وہ منسٹر کہہ رہا تھا بھائی مجھے پڑھنے تو تو بولا نہیں پڑا ہوا سمجھا جائے پاس کیا ہوا سمجھا جائے آج یہ آج یہ قانون کی کتابیں آج یہ قانون کی کتابیں لہرہ رہے ہیں اور آرٹیکل پڑھا رہے ہیں آپ کو میری آخری درخواست میری آخری درخواست آپ سے ہے کہ کل چلیں احتجاج حق ہے آپ کا آپ نعرے لگائیں آپ کا حق ہے لیکن یہ جھوکروں والی سڑکوں پہ بگل بانجھے یہ اپنا پروفیشن یہاں مات کے آؤ ہمیں پتا ہے آپ کا کام یہی ہے یہ سیٹیاں بجانا چھلانگے لگانا بجانا اگر آپ کی روزی یہی ہے تو یہ کہیں اور جا کے آپ نے آپ کی روزی کو آپ کی روزی کی روزی کی